بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے انگلینڈ سے دو اہم نیوز آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پہلی نیوز ہے کہ کون سے چوبیس میں والے انگلینڈ گرین لیسٹ کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ بڑی نیوز ان لیگل امکرینٹس جو یوکے حکومت کا بڑا پلان بے نقاب ہو چکا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف انگلینڈ کا خوفیہ پلان منظریں عام پر آ چکا ہے انگلینڈ میں جیسا کہ ان لیگل امکرینٹس اس حوالے سے انتظار کر رہے ہیں کہ اب امناسٹی کا اعلان ہوگا تو اس حوالے سے پٹیشن پر تدہ سخط مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب اس مہینے میں پارلیمنٹ میں بیعث ہوگی تو ان سب باتوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان لیگل امکرینٹس کے لیے ایک اچھی نیوز جاری ہو چکی ہے یوکی گورنمنٹ کے جانب سے اس پر کام جاری ہے اور ایسے لوگوں کو اجیسٹ کیا جائے جو اس حوال سے بہت ہی کلیر انگلینڈ کا خوفیہ پلان جو ہے اب اس سامنے آ چکا ہے دوستو اس نیوز کی تفصیلات کو مطابق بتا جا رہے ہیں کہ انگلینڈ میں مجودہ جو لوگ لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ان کی درخواست کا ہوم آفیس میں ہونا ضروری ہے اور یہ وہ ان لیگل امکرینٹس ہیں جن کا عرصہ دس سال یا اس سے عرصہ ان کا زیادہ ہو چکا ہے انگلینڈ میں رہت ہوئے اور جن کی درخواست ہوم آفیس میں ہے تو اب ان کے لیے ایک اچھی خبر آ چکی ہے حالی میں جن کو دس یا بارہ سال ہوئی ہیں چاہے وہ شادی شدہ ہیں یا پھر غیر شادی شدہ تو ان کو مزید ویزا گرانٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو وعدہ کرتے چلیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی ثبوت ہیں چاہے وہ میڈیکل سے متعلق ہیں یا آپ کا کوئی بیمار ہے تو وہ آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے تو آپ اپنی اچھی درخواست تیار کر کے ابھی بھی جمع کروا سکتے ہیں ہوم آفیس کو اور ہوم آفیس اسے ضرور چیک کرے گا اس کے علاوہ مزید آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں انگلینڈ میں گرانٹس کی درخواست ہوم آفیس میں درج ہے تو آپ ان لوگوں کا فیصلہ ملنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وزیر آدم کا بھی اس حوال سے کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس ادا کرنے والے آئیں اور اس سے ہماری میشہت کو فائدہ ہو اب ان کی جانب سے یہ خوفیہ اس طریقے سے کام جاری ہیں جن کے کیسز ہوم آفیس میں درج ہیں تو ان کے فیصلے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں اس لیے نیایت ضروری ہے کہ درخواست ضرور دیجئے کیونکہ درخواست ہوگی تو ہوم آفیس اس کو دیکھے گا نہ یہ انتظار کی جائے کہ کوئی ایسی خبر آئے ایمناسٹری بال ہوگی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اب یہ کہاں خوبیہ طریقے سے بھی شروع ہو چکا ہے آپ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کون سے چوبیس ممالک جو ہے انگلین گرین لسٹ کرنے جا رہا ہے تو جو سیرے فرسط ہیں وہ اٹری اس وقت فرانس سیرے فرسط میں چل رہے ہیں ہینگری رومانیا ڈینمارک پولینڈ ہسٹریہ ناروی جیسے ممالک شامل ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ممالک شامل کیے گئے ہیں ٹوٹل تدات چوبیس بتائی جا رہی ہے دوستو واضح کرتے چلیں کہ یہ جتنے بھی ممالک کے نام لیے جا رہے ہیں یہ پہلے امبر لسٹ میں تھے یوکے گورنمنٹ سے ان ممالک سے یہی شرط تھی کہ اگر آپ ہمارے ملک آتے ہیں تو آپ کو اپنے ہی گھر میں دس دن کورنٹائن کرنا ہوگا ان چوبیس ممالک کو جولائی کی میڈ میں دوستو شامل کر دیا جائے گا مزید وزیراعظم پرائم ملیسٹر بوریس چونسن نے کہا ہے کہ ہم اس مہینے میں اعلان کر دیں گے کہ کون سے ممالک امبر لسٹ میں ہے اور کون سے ممالک انہیں گرینڈ لسٹ کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا کہ کون سے ممالک سے لوگ آئیں گے تو انہیں کورنٹائن کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا اس کے علاوہ دوستو پاکستانی کے لیے پندرہ جولائی کیوں میں اس کی تفصیلات اس ریپورٹ میں بتا رہے ہیں دوستو پندرہ جولائی کیوں میں آپ کو پتا ہے کہ چوبیس جون کو جو ریڈ لسٹ اپ ڈیٹ کی گئی تھی چوبیس جون کو پاکستان کو یوکے نے ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا آپ جو دوستو ریپورٹ چل رہی ہے اور جو ماہر ایکسپارٹ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہی بیان آ رہے ہیں کہ پاکستان کو یا گرین لسٹ میں ڈالیں گے یا امبر لسٹ میں ڈالیں گے ایک کام کیا جائے گا دوسری خبر جو اس وقت بریٹش سیٹیزن ہے اور وہ یوکے میں موجود ہیں میل پاکستانی ان کو پاکستان آنے میں کافی مشکلات کا اس وقت سامنا ہو رہا ہے وہ یوکے میں ہی پھاس چکے ہیں اس وقت جس میں پاکستان نے بھی چھپیس موالے کو ریڈ لسٹ میں رکھ ہوا تھا اور انگلینڈ بھی سہر فریس تھا تو یکم جولائی سے پاکستان نے اس جو پابندی تھی ریڈ لسٹ کی یعنی یوکے کو ریڈ لسٹ سے نکال کے گرین لسٹ میں ڈال دیا اور فلائٹ بہال کرنے کا اعلان کیا اور وہ لوگ جو بریٹش سیٹیزن ہیں اور آپ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور غیر ملکی ایلائن نے اپنی ایلائنز کو بند کر دیا ہے 21 جولائی تک لیکن دوستو ریسینڈلی بھی انہیں بتایا اور پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سیولیویشن اتھارٹی نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور آٹھ جولائی ڈیڈ لائن دی ہے ان میں دوستو قطر ایئر ویز اتحاد ایئر ویز ترکش ایئر لائن امریش ایئر لائن شامل ہیں دوستو ریسینڈلی انسی او سی نے دو جولائی کو کافی ساری ایئر لائنز میں اضافہ کیا تھا کہ پاکستان کے لیے فلان فلان ملک سے آ سکتے ہیں ایک سیک بجائے چالیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی غیر ملکی لائن نے پرواز پاکستان کے لیے کینسل کر دیں دوستو اس بار یہی امید کی جاری ہے کہ پاکستان میں اس بار جو کافی ڈائنٹین کی صورتحال ہے وہ نہایتی کم ہو چکی ہے جلدی پاکستان ریڈ لیس سے نکل جائے گا یہ تھی دوستو اہم خبر مزید اہم خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوئیسٹن آ رہا ہے تو کومیٹ کریں اس کا ریپلائی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈی نیکس ویڈی ساتھ تب تک کتنی اپنا اپنے پیاروں کو بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ